بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں جو ارننگ کا میتھرڈ آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ کو پیشلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ فائیور کو چھوڑ دیں فائیور پر نا تو اوڈرز ملتے ہیں بہت سے میرے ویور تھا جو مجھے کمنٹ سیکشن پر کمنٹ کرتے ہیں کہ سار ہم فائیور پر اکاؤنٹ تو کریئٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اوڈرز ہی نہیں ملتے تو کس طرح ہاں مرننگ کریں کس طرح بیسے کمائیں تو ان کا بھی کہنا بلکل ٹھیک ہے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے kever.com یہ فری لانسنگ کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے میں آج اس پر بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ کرنا ہے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ kever کیا ہے سارا اس کی سہر کروائی تھی وزر کروائی تھا کہ آپ kever سے کس طرح بیسے کمائ سکتے ہیں اور اس طرح آپ فائیور سے کس طرح kever پر زیادہ بیسے کمائ سکتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ آپ نے kever پر اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ کرنا ہے آپ اس ویب سائٹ کو جوائن کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی کمپیٹیشن بہت زیادہ کام ہے اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہے کیونکہ آپ کو اوڈرز بھی ملیں گے اور آپ کی گیک بھی رینک کرے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ kever پر اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین جی تو گائز ہم آج چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر میرے سامنے یہاں گوگل اوپن ہے گوگل پہ میں نے سرچ کیا ہوا ہے kever.com آپ نے بھی اس طرح سرچ کر لینا سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں اس کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس لنک کو کلک کر دینا جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس کا نام ہے kever freelance marketplace تو اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے بھی آجے گا آج تو اب ہم نے اس پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ہم نے یہ تو پشلی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا کہ یہ kever کیا ہے freelancing کی ایک ویب سائٹ ہے اور یہ fiverr کے alternative ویب سائٹ ہے اور fiverr کی same to same کوپی ہے آپ کو زیادہ یہاں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آج ہم سکھیں گے اس ویڈیو میں کہ آپ نے kever پہ کس طرح اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے آپ یہاں sign up پہ جائیں گے sign up پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو اس طرح سے option نظر آئیں گی buyer اور seller آپ نے seller پہ کلک کرنا ہے seller پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنا email address دینا ہے میں بھی یہاں اپنا email address دے دیتا ہوں email address دینے کے بعد آپ نے یہاں tick کرنا ہے اس کے بعد next پہ کلک کرنا ہے جس طرح یہاں آپ next پہ کلک کریں گے یہاں آپ نے username چوز کرنا ہے میرا یہ username آ رہا ہے مجھے یہی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنی پسان کا کوئی username رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں password دینا ہے password آپ کا strong ہونا چاہیے میں یہاں password create کر لیتا ہوں guys یہاں ہم نے password create کر لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں نیچے sign up پہ کلک کر دیں گے جیسے ہم sign up پہ کلک کریں گے تو ہمارا account یہاں create ہو چکے لیکن اب اس کی ہم نے setting کرنی ہے اس پہ تھوڑی ہم نے اپنی بائیو دینی ہے لیکن اس سے پہلے یہ یہاں کہہ رہا ہے please verify your email address kwork والوں کی طرف سے ہمیں ایک email آئی ہے اس کو ہم نے verify کرنا ہے تو یہاں ہم آجیں کے email پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ kwork نے ہمیں email بیجی ہے اس کو ہم open کر لیتے ہیں open کرنے کے بعد وہ کہہ رہا to activate your account please verify your email by clicking on the link below تو وہ کہہ رہا اس link کو click کریں تو آپ کی email activate ہو جائے گی verify ہو جائے گی تو میں اس link پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں your email address is confirmed please complete your profile to make it easier for other users to contact you ٹھیک ہے یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی profile complete کریں یہاں آپ کو وہ option دے رہا ہے ہائیڈر ٹیم مطلب کہ آپ نے light رکھنا ہے یا dark رکھنا ہے تو میں یہاں light ہی رکھوں گا یہاں ہمارا یوزر نیم آ گیا یوزر نیم آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے یہاں ہماری email آ گئی اس کے بعد یہاں ہم نے اپنا time zone وہ select کرنا ہے یہاں ہم نیچے آ جائیں گے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسلام آباد آپ اس کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد یہاں وہ کہہ رہا ہے نیو پاسورڈ اور confirm پاسورڈ تو یہاں ہم نے پاسورڈ نہیں دینا کیونکہ ہم پہلے دے چکے ہیں تو یہاں ہم simply save پہ کلک کر دیں گے your second your setting have been saved ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے جرنل والی جرنل والی تھی وہ ہم نے ساری fill کر لی ہے اس کے بعد ہم آجیں گے profile پہ پر فائل پہ کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے your name یہاں آپ نے اپنا name دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے profile picture select کر لینی ہے اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو ہی بھی اپنی picture choose کر لیں گے یہاں ہماری picture upload ہو چکی ہے آپ یہاں اس کو نیچے کریں گے یہاں آپ اس کو select کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں رکھنا ہے اور کتنا crop کرنا ہے زوم کرنا ہے جس طرح بھی آپ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے وہ کہہ رہا ہے what do you do تو مطلب کہ آپ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں کہہ دیتا ہوں i will design attractive youtube thumbnails ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے about you اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں تو یہاں میں نے تھوڑی سی description لکھ کے پہلے سے رکھی بھی ہے کیونکہ ویڈیو کو لمبا کرنا اور آپ کو بور کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں آپ کو سکھانا تاکہ آپ اپنے گھر بیٹ کے online earning کر سکیں یہ میرا مقصد ہے اس لیے میں نے پہلے سی بنا کے رکھ لیا ہے تو آپ بھی اس کو خود سے بنا لیں گے یہاں میں اس کو paste کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے نیچے کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بزنس آورز ٹھیک ہے کہ آپ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک available ہوں گے آپ کس ٹائم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹویلو اے ایم سے لے کے ٹویلو پی ایم تک فری لانسنگ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ ٹائمینگ بیس ٹائمینگ ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ کو آرڈرز بھی ملتے ہیں اور آپ کام بھی اچھا کر سکتے ہیں تو میں یہی ٹائمینگ رہنے دوں گا اس کے بعد سب سے ایمپورٹڈ بات یہاں کنٹری آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اس کو سیف پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے مائی پرفائیل پرفائیل پکچر وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ آپ نے ٹو ہنڈرڈ کریکٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد یہاں اس کو دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں فور اگزیمپل آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس طرح پیسٹ نہیں کرنا آپ نے ایک پوری اپنی پرفائیل بنانی ہے جس بھی جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کے ورک پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگین ہم نیچے آجیں میں اس کو سیف پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے پرفائیل کمپلیٹڈ لیٹھ کو آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفائیل کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے جتنی بھی سیٹنگ تھی وہ ہم نے کر لی اپنی بائیو دے دی اپنی پرفائیل سیٹ کر لی ہے اب آپ نے یہاں اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے یہاں سب سے پہلے آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے اور رسیف کال وید مائی کورڈ وہ آپ کو کول کر کے آپ کا کورڈ بتائیں گے یہاں پھر آپ کو ایس ایم ایس کریں گے وہ کورڈ آپ نے یہاں دینا ہے آپ کا فون نمبر ویریفائی ہو جائے گا اور آپ کی پرفائیل کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے بتایا سارا بتایا اس پوری ویب سائٹ کی سہر کی کہ اس میں کیا کیا ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ کتنے پیسے دیتی ہے اور اس کے بینیفٹس کی ہیں تو میں نے اس ویب سائٹ کے بارے میں سارا کل کی ویڈیو میں بتایا اور آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس ویب سائٹ پہ آپ نے اکاؤنٹ کس طرح کرنے تو انشاءاللہ آپ مجھے ایک میری سیکشن پہ ضرور بتائیے گا میں آپ کو یہاں گی کریئیٹ کرنا بھی بتاؤں گا یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کے ورک پہ کام کرتے ہیں تو یہاں اس کو گیگ نہیں کہتے یہ یہاں مائی کے ورک کہا جاتا ہے مطلب کہ فائیور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں گیگ کریئیٹ کرنی ہے یہاں ہم کہیں گے ہم نے کے ورک کمپلیٹ کرنا ہے یا کریئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں گیگ نہیں کے ورک ہی کہا جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیے گا تو میں ایک اس پہ بھی ویڈیو بتاؤں گا کہ آپ یہاں گی کس طرح کریئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں جی تو گائز اس طرح میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتایا سکھایا اور سمجھایا امیدہ سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوڈیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور ارننگ آئیڈیاز آپ کا پہنچتے رہیں اس ویڈیو سے ریلیٹیو کوئی کسٹن ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو پرسنلی ریپلائے دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں جو لوگ گھروں میں پریشان بیٹھے ہوگا آپ پریشان نہ رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکے تو ابھی کے لئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے پھر نیو ارننگ میتھرڈ کے ساتھ